بسم اللہ الرحمن الرحمن ابتدائے اس ربی جلیل کے نام بھی جو بڑا مرمان ہے تیم کرنے والا ہے السلام علیکم میں ہوں زارہ قریشی کیسے ہیں میرے تمام دیکھنے والی امید کرتی ہوں ٹھیک ٹاک ہوں گے اور دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ سب کو اپنی حفظ و آمان میں رکھیں معزد ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بتائش کے بارے میں بتائیں گے لیکن اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسلامی وضائے ویڈزارہ قریشی کو سبسکرائب کر لیں تانکہ آنے والی ہر معلوماتی اور اسلامی سٹوئیز ملتی رہے ویڈیو پسندہ ہے تو لائک بھی کر دیا کریں بڑائے مربانی ویڈیو کو شیئر بھی کر دیا کریں تانکہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے چانے والے بھی ان خوبصورت واقعات سے مصطفید ہو سکیں شکریہ معزز ناظرین حضرت بی بی فاطمہ کی جب ولادت ہوئی تو اللہ تعالیٰ کا ایسا موجزہ ہوا جسے سن کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے یہ واقعہ ہے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لڑلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت سے پہلے بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تین بیٹیاں تھیں حضرت زینب حضرت امی قلسوم اور حضرت رکیہ یہ تینوں حضرت بی بی فاطمہ سے بڑی تھی اور ان تینوں بیٹیوں کی ولادت ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے اعلان سے پہلے ہوئی تھی حضرت ختیجہ جو کہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں تھی جب حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کے نبی کا کلمہ پڑھا جب آپ پر ایمان لے آئیں تو حضرت ختیجہ کے تمام رشتے داروں نے حضرت ختیجہ سے تمام رشتے ناتے توڑ دیئے تھے اور وہاں کی عورتیں بھی حضرت ختیجہ کے پاس نہیں آتی تھیں کیونکہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پیارے نبی پر ایمان لے آئیں تھیں جب وہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا وقت قریب آیا تو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کچھ رشتے داروں کی عورتوں اور اپنی سہیلیوں کو بلوایا لیکن ان سب نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ تم نے محمد عربی کا کلمہ پڑھا ہے ہم تمہارے گھر میں نہیں آتے یہ بات سن کر حضرت ختیجہ بہت ہی زیادہ پرشان ہو گئی اور وہ معجوز رہنے لگیں ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ختیجہ کو حوصلہ دیا اور فرمایا کہ اے ختیجہ تو پرشان نہ ہو اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو پیغام بھیجا ہے کہ ہمارے گھر میں ایک پیاری سی بیٹی آنے والی ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس بیٹی کی نسل سے علماء پیدا کرے گا جو میری نسل کہلائے گی یہ بات سن کر حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی خوش ہو جاتی ہیں اس کے بعد جب ولادت کا وقت قریب آتا ہے تو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معجوز ہی ہوتی ہیں کہ میرے پاس اس حالت میں بھی کوئی نہیں ہے مکہ کی عورتیں پہلی ہی حضرت ختیجہ کو جواب دے چکی ہوتی ہیں حضرت ختیجہ اسی پرشانی میں ہی بیٹی تھی تب ہی آپ کے گھر چار اجنبی عورتیں تشریف لائیں جن کو دیکھ کر حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبراسی جاتی ہیں حضرت ختیجہ نے ان چار عورتوں کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا ان عورتوں نے فرمایا اے ختیجہ تو پرشان نہ ہو ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری لیے بھیجی گئی ہیں اور تمہاری مدد کرنے کے لیے آئی ہیں روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت بی بی فاطمہ کی ولادت ہوئی تو تب آپ کے چہرے پہ اتنا نور تھا جس کی چمک مکہ کے ہر گھر میں پہنچ گئی اور یہی نہیں دنیا کا ایسا کوئی نہیں کونہ بچا تھا جہاں پار حضرت بی بی فاطمہ کے نور کی چمک اور روشی نہ پڑی ہو اس وقت جنت سے دس ہوریں حضرت حتیجہ کے پاس آئیں وہ ہوریں اپنے ساتھ اب ایک اوسر کا پانی بھی لے کر آئیں جس پانی سے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو انہوں نے خسل دیا اور جنت کے کپڑے سے ان کو لپیٹ دیا حضرت بی بی فاطمہ کی ولادت کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت سے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے لباس بھیجا تھا اب ایک اوسر کا پانی بھیجا تھا جس سے بی بی فاطمہ کو خسل دیا گیا تھا اور اس جنت کے کپڑے سے بی بی فاطمہ کو لپیٹا گیا تھا اس کے بعد آسمان پہ ایک ایسا نور زہر ہوا کہ فرشتوں نے ایسا نور اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا وہ چار عورتیں جو پہلے آئیں تھیں ان چار عورتوں نے حضرت بی بی فاطمہ کو حضرت بی بی ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گود میں دیا اور فرمایا یہ آپ کی بیٹی تائرہ ہے یہ آپ کی بیٹی پاک ہے اللہ تعالیٰ اس کی نسل میں برکت دے گا روایت میں آتا ہے کہ ام ایمن ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی طرف تشریف لا رہی تھی تاں کہ حضرت بی بی فاطمہ کی مبارک بات دے سکے راستے میں ان کو ایک عورت ملی اس کا نام سلیمان حضایہ تھا تو ام ایمن سے کہنے لگی کہ تم اتنی تیزی سے کہاں جا رہی ہو تو ام ایمن نے فرمایا میں ہمارے پیارے نبی سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے گھر جا رہی ہوں ان کو مبارک بات دینے ان کے ہاں چوتھی بیٹی کی ولادت ہوئی ہے سلیمہ ام ایمن کو کہنے لگی کہ چوتھی بیٹی کی خبر سن کر حضرت محمد کا کیا رد عمل ہوگا اور کون سا رویہ اختیار کریں گے یہ بات سن کر حضرت ام ایمن مسکرائی اور فرمانے لگی تمہاری اس بات نے تو مجھے وہ دن یاد کروا دیا جب حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلی بیٹی کو جنم دیا تھا ام ایمن فرمانے لگی اے سلیمہ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہلیہ نے ایک بیٹی کو جنم دیا ہے تو وہ خوشی سے مسکرائے اور اپنے گھر کی طرف دوڑتے ہوئی آئے اور اپنی اہلیہ کو ڈھیروں مبارک بات دی اور اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا اور خوب پیار دیا پھر جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کے جنوروں کو زبا کر کے ایک اچھا خاصا دسترخان سجایا اور غریبوں کو کھانا کھلایا میں یہ دیکھ کر حران ہو گئی ہوں اور حضرت محمد اپنی دوسری دونوں بیٹیوں کے بارے میں بھی ایسا ہی کیا تھا مجھے اس بار بھی امید اور یقین ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اس بیٹی کی خبر سن کر بھی ایسا ہی کریں گے نعمہ خزایہ کا چیرہ مرجا گیا وہ سوچنے لگی کہ اس نے بھی تین بیٹیوں کو جنم دیا تھا تو اس کی تینوں ہی بیٹیوں کو مار دیا گیا تھا کیونکہ اس کے شور کو بیٹیاں پسند نہیں تھیں اس کی بیٹیاں جیسی ہی پیدا ہوتی تھیں وہ اپنی زندہ بیٹی کو ہی دفن کر دیتا تھا اس کا دل اتنا سخت تھا کہ اپنی روتی چیستی بیٹیوں کو دفن کر دیتا تھا اور یہ واقعہ سلائمہ خزایہ کے ساتھ ہی نہیں تھا وہاں کے بہت بڑے بڑے عرب کے لوگوں کے ساتھ بھی یہی تھا وہاں کے کافی لوگ یہی کرتے تھے جب ان کے گھر میں بیٹیاں پیدا ہوتیں تو وہ اس طرح زندہ ہی دفن کر دیتے تھے اور کچھ لوگ نہیں بھی کرتے تھے دفن لیکن زیادہ تار لوگ ایسا ہی کرتے تھے اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے وہ سلائمہ خزایہ ام ایمن کے پیچھے پیچھے چلی گئی کہ دیکھوں تو سہی کہ محمد عربی کارد عمل کیا ہوتا ہے سلائمہ وہاں کھڑی ہو کر سارا منظر دیکھنے لگی سلائمہ کیا دیکھتی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ خوشی سے کھلا ہوا ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کو گود میں لے کر چوم رہے ہیں اور اپنی اہلیہ کو ڈھیرو مبارک بات دے رہے ہیں اور خوشی میں مسکرائے جا رہے ہیں سلائمہ اٹھی اور ہمارے پیارے نبی کے قدموں میں جا کر گر پڑی اور روتے ہوئے کہنے لگی کہ آپ کا دین سچا ہے آپ سچے ہیں مجھے بھی کلمہ پڑھا دیجئے گا اس کے بعد سلائمہ خزیہ نے کلمہ پڑھا اور وہ وہیں پر مسلمان ہو گئیں سبحان اللہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی اور بی بی فاطمہ کے دونوں شہزادے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین ہیں دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو زیادہ تار نرکیاں کریں کی تفیق عطا فرمائے ہماری گناہوں سے حفاظت فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پہ کرے آمین سمہ آمین اسی دعا کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ بہت چالد ایک نئی واقعات کے ساتھ ایک نئی سٹوری کے ساتھ ہوتی ہے ملاقات اللہ حافظ